محرم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوث آپ کا بھائی عبدالکریم آپ کے مقصود اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تحیدید سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایا ناشخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ ناظرین تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ شیخ ہم آپ کا اس پروگرام میں تحیدید سے خیر مقدم کرتے ہیں شکران ناظرین آئیے بلا تاخر سوال و جاب کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پوچھو تو صحیح اس پروگرام کا پہلا سوال شیخ کسی غیر مسلم ہوتل میں کیا مسلم کو نانویج کھانا کھانا جائز ہے جبکہ اس ہوتل کا سارا اسٹاپ غیر مسلم ہی ہو شریعت کے روشنے میں وضاحت فرمائیں دیکھیں ہمارے ہندوستان میں جو غیر مسلم بھائی صرف ویج کھاتے ہیں دال ساکھ سبزی تو وہ اسی طرح کا میٹ استعمال نہیں کرتے لیکن جو نانویج کھاتے ہیں وہ حلال جانور بھی استعمال کرتے ہیں اور حرام جانور بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے وہ حلال یعنی زبیحہ بھی کھاتے ہیں اور جھٹکہ بھی کھاتے ہیں جیسے بکرا استعمال کرتے ہیں ویسے ہی خنزیر بھی استعمال کرتے ہیں جب یہ صورتحال ہے تو کسی مسلم کی طبیعت اس کے لیے کب راضی ہوگی کہ وہ ایسے ہوتل میں کھانا کھائے جہاں پاکی نا پاکی حلال حرام کہ کوئی تمیز نہ رکھی جاتی ہو کیسے کھانا کھائے گا ہمیں ایسے ہوتلوں کا حکم کم سے کم اگر وہ کہہ بھی رہا ہے یعنی حلال کھانا ہے کوش بکرے کا ہے پھر بھی اس کے کہنے پر یقین کیسے آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ جھٹکے کا جو ہماری ہرام ہے تو بکرہ ہونے کے باوجود بھی وہ حرام ہے پھر وہ ساتھ میں کچھ اور بھی پکا رہا ہے اس کا چمچہ نکال کے ادھر ڈال دیتا ہے ادھر کا نکال کے ادھر ڈال دیتا ہے کوئی تمیز نہیں رکھتا ہوتلوں میں ایسا ہوتا ہے ہوتلوں میں ایسا ہوتا ہے تو مسلم شخص کو ایسا ہوتلوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے بہتر ہے کسی ویج اس ہوتل میں چھلا جائے ڈال کھالے ساکھ کھالے یا صرف ویجی ویج ہو ویجی ویج ہو اور وہ غیر مسلم ہی کا ہوتل ہے تو بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھا رہا ہے پاکیزا چیز کھا رہا ہے تو آپ بھی اگرچہ بنانے والا غیر مسلم ہے لیکن وہ ہمارے یہاں کے حساب سے پاکیزا چیزیں کھا رہا ہے اگر آپ مظاہر اس کے یہاں کوئی گندگی نہیں دیکھتے ہیں لیکن بعض ہوتل ایسے ہوتے ہیں ویج ہیں لیکن وہ تھالی جس میں آنے والے کو کھانا پیش کرتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں تو وہی تھالی اٹھا کر کتے کو ڈال دیتے ہیں کتے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کتہ کھا کر چاٹ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ذرا سا پانی ڈالا اور پھر سے آپ کو دے دیا ایسے بھی ہوتل ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں بھی نہیں کھانا چاہیے ویج میں بھی کیونکہ کتے کا جھوٹا ہمارے یہاں جب تک سات بار دھویا نہ جائے اور ایک بار اس میں مٹی سے نہ دھویا جائے تب تک وہ پاک نہیں ہوتا کھانے کے لائق نہیں ہوتا اس کے ربیز اس کے اندر موجود رہتے ہیں اور وہ معمولی دھونے سے جاتے نہیں ہیں تو بیماری کا خطرہ بنا رہتا ہے اور اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان بیمار ہو صحت مند رہے الاقل السلیم فی الجسم السلیم اقل سلیم جسم سلیم ہی میں ہوتی ہے اگر جسم بیمار ہے تو اقل بھی بیمار ہی ہے بلکہ اقل کی بیماری ہی جسم کو بیمار کر دیتی ہے تو بریز کرنا چاہیے اس طرح کے ہوتلوں سے جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین شیخ نے جواب دیا کہ ہم کو احتیاطاً اس طرح کے ہوتل کو سیلیکٹ کرنا چاہیے جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو محترم ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جوابی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بخشی زی شان احمد سولاپور مہاراستر سے بول رہا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں انجنئر ہوں میرا سوال یہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق استخارے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے غالباً استخارے کے مطالق ایک حدیث میں نے ایسی بھی سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی آیات سکھاتے تھے تو برائے کرم استخارے کا صحیح طریقہ بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ایک مسئلے میں کتنی بار اور کب تک استخارہ کرنا چاہیے اور استخارے کا جواب کیسے ملتا ہے جزاک اللہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شولہ پر کے بخشی پہلے بھی یہ سوال بھیجتے رہے ہیں جز دفعہ استخارے کے تعلق سے انہوں نے سوال پوچھا استخارے کے مطالق جو حدیث انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی سنی ہے ہو سکتا ایسی کوئی حدیث ہو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی ایسی حدیث آئی ہو اور حدیث صحیح ہو ہمارے علم میں نہیں ہیں بہرحال رہی بات اس کی کہ استخارہ کیسے کرنا چاہیے کتنی بار کرنا چاہیے تو استخارہ در حقیقت اللہ رب العزت سے طلب خیر کی دعا ہے یعنی کسی معاملے میں جس میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ چیز مجھے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے میرے لئے بہتر ہے بہتر نہیں ہے خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے اس جگہ شادی کرنا چاہیے شادی نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے مجھے لاب ہوگا یا نقصان ہوگا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ استخارہ کر لیں استخارہ کر لیں یعنی اللہ رب العزت سے اس سلسلے میں رہنمائی طلب کریں کہ پروردگار اس سلسلے میں مجھے جو بہتر ہو جو چیز وہ الہم کر دے تو اسی لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی استخیروکا بعلمکا و استخدروکا بخدرتکا فینکتا علم ولا عالم یہ پوری دعا تو تیرے علم تیری قدرات کے ذریعے پروردگار میں اس چیز کی جو آپ چاہتے ہیں بھلائی اور برائی کے سلسلے میں تو اس سے رہنمائی چاہتا ہوں اگر میرے لیے یہ بہتر ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے لیے مقدر فرما دے پھر مجھے اس کے اوپر رازی کر دے یعنی شک و شبہ والی جو قیفیت بنی ہوئی ہے دماغ میں وہ دور ہو جائے دل مطمئن ہو جائے کرنا ہے دل مطمئن ہو جائے نہیں کرنا ہے یہ دعا ہم کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ استخارہ کریں یعنی دو رکعت نمازیں استخارہ پڑھیں اور آخر میں اس میں یہ دعا آپ پڑھیں اور پڑھ کر پھر سو جائیں پھر دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے کوئی آدمی آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ ایسا کر لیجئے اس میں آپ کے لیے بہتری اچھا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے ایسا کر لینا صحیح ہے کب تک کرنا چاہیے ایک بار تین بار پانچ بار جب تک آپ کو اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہ ملے تب تک آپ کو کرنا چاہیے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر آپ کو بس لائے گا خواب میں کبھی کبھی ایسا ہے کچھ بھی خواب نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن دل آپ کا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایسا کر لینا ٹھیک ہے یا کر لینا ٹھیک نہیں رہے گا بعد میں ایسا ہو سکتا ہے تو جو دل کی آپ کی قیفیت ہو رہی ہے اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہو رہی ہے آپ اس کے کرنے پر راضی ہو رہے ہیں کرنے سے آپ چنتت ہیں تو یہ کیفیت اللہ رب العزت کی طرف سے اسی کو فائصلہ مان کر اور قدم اٹھا لیجئے یہ ہے استخار جزاک اللہ خیش ہے تو ناظرین ابھی ہم شیخ سے استخارہ کیسے کرنا ہے استخارے کی کیفیت کیا ہو اس پر ہم شیخ سے جواب سن رہے تھے محترم ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ایمین کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے اور جانتے ہیں اس سوال کا جواب ایک سوال ہے کہ اگر کوئی مسلم مجبوری میں کسی ایسے شخص کے یہاں جواب کرتا ہے جو سود کھاتا ہے کیا اسے وہاں جواب کرنا چاہیے کوئی آدمی سود کھاتا ہے لیکن وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار سودی نہیں ہے تو اس کاروبار کے سلسلے میں آپ سروش کرتے ہیں مالی جے ایک آدمی کی کتابوں کی دکان ہے اور ایک اور کام بھی ہے اس کا جس میں اس نے سودی پیسہ لگا رکھا ہے اور سود کے ذریعے سے کمائی کر رہا ہے آپ اس کی یہاں کتابوں کی دکان پر جو صاف سترا کام ہے اس میں کوئی سود کی ملاوٹ نہیں ہے اس میں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو سود لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہاں کر سکتے ہیں چاہے وہ آدمی اپنے دوسرے کاروبار میں سود میں ملووث ہے اور سودی کمائی کرتا ہے سود کھا رہا ہے اس کے کھانے سے آپ کو کوئی نحصہ نہیں ہے لیکن ایک کام اس کا ایسا ہے سود کا سود پر پیسہ اٹھاتا ہے اور آپ کو ملازم رکھا آپ ان تمام لوگوں سے جو سود پر روپیہ لے گئے ہیں اس سے وہ ماہانا وصول کر کے لاتے ہیں تو یہ کمائی آپ کے لئے درست نہیں ہے ایسی سروس آپ کے لئے درست نہیں ہے اس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ دیکھ لیجے کیسے کام ہے آپ کا خالی یہ کہ آدمی سود کھاتا ہے اس لئے ہم نہیں کریں گے اس کا کھانا اس کے ساتھ ہے لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سود کی ملاوٹ نہیں ہونے چاہیے ایسی شایخ آپ نے تذکرہ کیا کہ کتاب کی دکان ہے اگر مان لیجے کتابوں کو جو اس نے خریدا وہ سود کے پیسے سے خریدا تو اسی صورت میں آپ کو کیسے پتا چلا اگر کنفرم ہو جائے نہیں کنفرم کیسے ہوگا کیا اس نے بتلایا خالی ہم سوچ لے نہیں ہے تو سودی کمائی ہے اس کے پاس لہٰذا ایسن کتابیں بھی سود سے ہی کمائی ہوں گی سود ہی پیسے سے خریدی ہوں گی تو یہ سب دینداری کا حیزہ ہے یہ اس سے بچنا چاہیے اگر یہ بات پیدا ہو گئی آپ کے اندر تو آپ بھوکیں مر جائیں گے اور زندگی نہیں گزار پائیں گے کیونکہ اس وقت کی دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں سود سے ملوث نہیں ہوں کوئی کام میرا سود میں یا سود کے پیسے سے متعلق نہیں ہے تو وہ جھوٹا اس کا باپ جھوٹا سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کسان ایک کسان ہے جو کھیتی باری کرتا ہے کھیتی باری کرتا ہے تو اس کی کمائی تو بالکل جائز ہے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ جو کھیت میں بیج ڈالتا ہے وہ بیج بھی سوسائٹی سے لے کر آتا ہے نہیں نہیں بیج اس نے اپنے گھر میں پیدا کیا چلو بیج اپنے گھر میں پیدا کر لیا اب اس میں جو کھاد لگاتا ہے وہ بھی سوسائٹی سے ہی لے کر آتا ہے اور سوسائٹی سودی ہے اب اس نے فصل تیار کر لی اب وہ بیچنے جاتا ہے تو دو دو چار چار کلو کھیتی کرنے کے بعد نہیں بیج سکتا وہ کسی آرتی کے یہیں بیچنے جائے گا یا سرکاری کوئی ٹھیکا ہے کوئی آرت ہے مہا پر جا کر بیچے گا یہ سب سود کے کام کر لیں کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سوٹ نہیں ہے آپ کہیں کہ نہیں اتنا ہی وہ بوتا ہے اتنا ہی کارتا ہے جتنا وہ خود کھا لیتا ہے تو وہ اس دنیا کا انسان ہی نہیں ہے وہ دنیا پہ ہے وہ تو آسمان پہ رہتا ہے وہ ہی نہیں اس دنیا کے انسان کھیت کو پانی دے گا کھاد لگائے گا بیج ڈالے گا اور دوسری چیزیں جو ہوا آج کل کوئی بھی کھیتی بغیر کھاد کے نہیں ہو رہی ہے کھرپتوار یہ اتنا عشق دوائیں ان تمام کو نشکرنے کے لیے بھی اس کو سوسائیٹی کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے اور وہ سارے لوگ وہاں سود پر ہیلتی ہیں آپ کسان ہیں آپ کو ممبر بناتے ہیں آپ ہی کا پیسہ لیتے ہیں وہ آپ ہی کو سود پر دیتے ہیں یہ سارا کاروبار ہونا مجبوری ہے ہماری ہم ایسے حالات میں زندہ ہیں اب بہت زیادہ چھاننے کی کوشش کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مکھی چھانے اور اونٹ نگل لیں یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے تو وہ آدمی کیا کر رہا ہے اس سے آپ نہیں بظاہر جو کام ہے اس کا اور اس نے کتاب کی دکان کھولی کتاب کی دکان ایک صاف سترہ سا کاروبار ہے اب کہیں کہ نہیں فلان کتاب کہیں سود کے پیسے سے نہ آئی ہو تو یہ وہم ہے اور اس وہم کا کوئی علاج نہیں ہے شایخ جزاک اللہ خیل محترم ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شایخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جواپی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں شایخ سوال ہے کہ کیا سود سے پیسہ لے کر کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے شریعت کے رشنے میں وضاحت فرمائیں سود کی رقم فراہم کر کے بینک سے ہو کسی مہاجن سے ہو کسی اور مالدار آدمی کے ذریعے ہو ظاہر ہے آپ کاروبار تو کر سکتے ہیں لیکن شریعت اس کو جائز نہیں کرتا آپ سود کو سودی کاروبار کو بڑھاوا دے رہے ہیں کبھی کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میاں ترقی تو سود سے ہی ہو سکتی ہے بغیر سودی رقم کے ترقی کہاں ہو سکتی ہے تو یہ آپ کا وہم ہے جس چیز کو اللہ رب العزت مٹائے اس میں ہم ترقی دھونے یہ ہماری کم فہمی ہے بے ایمانی اور بے اتمینانی ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے سود کے ذریعے سے اپنے زمین جائداد مال پیسہ اثر و سوخ ان ساری چیزوں کو بے انتہا بڑھایا سارے ملک میں ان کا نام صفحے اول میں لکھا گیا لیکن جیسے وہ آندھی دھاندھی بڑے تھے ایسے ہی وہ تیزی کے ساتھ نچلی سطح پر گرتے گرتے ختم ہو گئے ان کا نام انہیں شاننا ہی رہا بہت ساری کمپنیوں کے نام بتائے جا سکتے ہیں لیکن یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں ہے لہذا ہم نام سے نہیں کام سے غرض رکھتے ہیں ہم یہی کہیں گے اپنے بھائیوں کو محنت اور مزدوری کر کے چار پیسے سے اپنا کام اسٹارٹ کیجئے اللہ پر توقع کر کے انشاءاللہ یہ چار آپ کو چار لاکھ و چار کروڑ تک پہنچا دے گا اور چار کروڑ سے آپ کوئی کام اسٹارٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چار پیسے تک آپ کو لے جائے اور آپ کی حیثیت آپ کے زمانے میں مضبوط رہے یہ ہو سکتا ہے لیکن اگلی نسل تک جاتے جاتے یہ تباہی سے دو چار ہو جائے گا ایک دو نسل تک رہ جائے یہ ایک کرشمہ ہی کہا جائے گا ورنہ اگلی نسلوں میں وہ باقی نہیں رہتا مسلمان کو کسی بھی صورت میں سود سے قریب نہیں ہونا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے دو روٹی سوکھی چٹنی سے کھا لینا بہتر ہے مرغن اور مرغ مسلم کھانے سے جو سود کا ہو شایخ جزاک اللہ خیل آپ نے ہمیں ناظرین کے سوالات کو اتنے بہدین انداز میں واضح کیا کہ اچھی خاصی نصیحتیں اور اچھی خاصی باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹیں تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی شایخ کے ذریعہ سے دیئے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کی شکل میں اور میل کے شکل میں ایمیل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں ناظرین وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا پھر انشاءاللہ اگری نششت میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ